موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَا مِن زُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِن كُنَّا أَنْحَاذَا غَافِلِينَ صدقاللہ العلی جلعظیم عزیز آنے گرامِ قدر ہمارے عزیز دوستوں میں سے ایک سوال کیا گیا کہ عالمِ ارواح میں یا عالمِ ذر میں اگر ہم نے اقرار کیا تھا ایمان لے کر آئے تھے ولایت امیر المومنین علی ابن عبدالب علیہ السلام کا ہم نے اقرار کیا تھا اور پھر ہم اس دنیا میں آ کر بھول گئے اور وہاں کا کیا ہوا اقرار کی وجہ سے ہم یہاں اقرار کر رہے ہیں اور جنہوں نے وہاں نہیں کیا وہ یہاں نہیں کر سکتے تو کیا ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے یا نہیں مختصرا صرف چند ایک بات ہے آپ کے خدمت میں آرز کر دوں کہ علماء جتنے بھی ہیں عالمِ اسلام کے ان سب کا اس آیت کی جو کہ سورہ مبارکِ عارق کی ایک سو بہتر نمبر آیت ہے اس کی تفسیر میں تمام علماء نے تقریباً بالاتفاق یہ نظریہ دیا ہے کہ ہماری ارواحہ کو پروردگار نے ہمارے بدن سے پہلے خلق دیا اور جس آلم میں یہ ارواحہ خلق کی گئے اس آلم میں ذر کہا جاتا ہے البتہ عقلی ابحاث میں بھی اس کو بحث کیا جا سکتا ہے اور عقلی ابحاث اور فلسفی ابحاث میں بھی اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ روح انسانی کا بدن انسانی سے پہلے خلق ہونا ممکن بھی ہے اور عقلی طور پر ثابت بھی ہو سکتا ہے اب عالمِ ذر زیادہ ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں روایات میں جو موجود ہے اور ہم میں نے ارز کیا کہ عقلی اور فلسفی اعتبار سے اس پر بحث کر سکتے ہیں عالمِ ذر میں جب تمام ارواحہ کو خلق کیا گیا تو روایات کے مطابق انہیں تمام تر عقل اور اختیار دینے کے بعد پروردگار نے ان سے اہد لیا اور ارواحہ نے وہاں پر اسے قبول کیا یہی آیت جو ہے وہ یہاں پر ہمیں بتاتی ہے کہ پروردگار نے جب مانگا تو تمام ارواحہ نے وہاں پر اقرار کیا اب جو بھی اقرار اور جو بھی ایمان ارواحہ نے وہاں پر اس کا اظہار کیا اس کا اثر اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے ایک سوال جو معمولاً عدالت الہیہ کے حوالے سے جب ہم سے کیا جاتا ہے تو اکثر نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا میں کیوں کوئی غریب پیدا ہوا ہے کوئی مشکلات میں کوئی آسائش میں کوئی مومن گھرانے میں کوئی کافر گھرانے میں تو ہمارے پاس we have two extreme ends ایک جگہ جہاں پر آپ تصور کرنے کے ایک شخص نہائیتی مومن گھرانے میں اور ساتھ ہی مالی اعتبار سے مضبوط گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرا experiment یہ کہ جہاں پر کوئی نہائیتی غریب گھرانے میں اور فرض کیجئے کہ کافر اور جاہل گھرانے میں پیدا ہوا ہے اب اس کا کیا استحقاق تھا کہ یہ یہاں پیدا ہو اور اس کا کیا استحقاق یہ پہلا سوال ہے اور پھر خدا تک پہنچنے کے راستے کے حوالے سے لازمتہ ہے جو مومن گھرانے میں پیدا ہو گیا یا جس کو پہلے سے ہی وہ ماحول مل گیا اس کا خدا تک پہنچنے کا جو دائرہ ہے وہ stronger ہے یعنی وہ آرام سے پہنچ سکتا ہے بنسبت اس کے جو جاہل اور غریب اور ایمان سے دور گھرانے میں پیدا ہوا عزیز عالمین یہ جو استحقاق ہم دنیا میں پیدا کرتے ہیں یہ اثر اسی عالم زر کا ہے یعنی عالم زر میں ارواحنے جو بھی اب ہمیں exactly نہیں معلوم کہ وہاں پر کس نوع کا امتحان تھا اس کے کیا آثار ہیں لیکن وہاں پر دیئے ہوئے امتحانوں کا اثر دنیا میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ خدا نے کسی کو امیر گھرانے کسی کو غریب کسی کو مومن کسی کو کافر گھرانوں میں پیدا کیا کسی کو عالم کسی کو جاہل گھرانوں میں اب لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد ارواحنے کیا کیا تھا وہ کسی کو بھی یاد نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ این عدالت الہیہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دور کو یا اس سارے واقعے کو بھولا دیا لیکن اس کی تاثیر دنیا میں ایسے زہو پذیر ہوئی ہے اب عدالت کے اگلے مرحلے میں یہ ہے کہ مختلف سطوح پر مختلف سٹیجز پر یا مختلف حالات میں بھیجے گئے افراد کے لیے پروردگار نظام ایسا بنائے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ ان کے لیے برابر ہو جائے لہذا یاد رکھے گا دیکھئے غور کی جگہ جب کبھی ریس یا دور جو ہوتی ہے وہ سٹریٹ لائن میں ہوں تو عدالت کا تقاضی کیا ہوتا ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ ایک لائن میں کھڑا کیا جائے لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ دورے ایسی ہوتی ہیں کہ جو دائرے کی شکل میں ہوتی ہیں یعنی اس کا کوئی ایک حصہ دائرے میں ہوتا ہے تو جب دورے ایسی ہوتی ہیں تو وہاں پر افراد کو جو ہے وہ ایک لائن میں کھڑا کر نہ ظلم ہو جاتا ہے بلکہ جن کا دائرہ طولانی یا وسی ہوتا ہے ان کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے اور جن کا دائرہ تنگ ہوتا ہے ان کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے اب اگر کوئی شخص دائرے کی طرف متوجہ نہ ہوں تو وہ ان کو آگے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ کر یقین یہ کہے گا کہ یہ نائنصافی ہے کسی کو آگے کھڑا کیا گیا کسی کو پیچھے لیکن جو شخص دائرے کی طرف متوجہ ہے وہ جانتا ہے کہ جو شخص سب سے پیچھے کھڑا ہوا اس کا دائرہ چھوٹا ہے اور جو سب سے آگے کھڑا ہوا ہے اس کا دائرہ وسیع ہے اور ان سب کو برابر راستہ دینے کے لیے ضروری تھا کہ ان کو آگے پیچھے کھڑا یعنی این عدالت اور انصاف ہے لہذا ہم سب کو یہ بات اپنی ذہن میں رکھنے چاہئے وہ تمام افراد جو اپنی پیدائش اسلام سے آگا ہیں دین مبین اسلام سے آگا ہیں قرآن سے یعنی آگے نظر آ رہے ہیں تو ان کا دائرہ بھی بڑا ہے اور وہ لوگ جو پیچھے نظر آ رہے ہیں غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے کافر یا جاہل گھرانوں میں پیدا ہوئے ان کے دائرے چھوٹے ہیں یعنی کیا وہ لوگ کے جو ایمان کے ساتھ دنیا میں یا ایسے گھرانوں میں آئے ہیں کہ جو مومن گھرانے ہیں ان سے قیامت کے دن سخت سوال کیا جائے گا لیکن وہ شخص اس کے لئے اللہ تعالی نے جو حالات رکھے ہیں وہ مشکل حالات ہیں اس کے لئے دین اس کے لئے علم کو جب دور رکھا ہے تو اس تک اپنے تک پہنچنے کا اس کا راستہ چھوٹا رکھا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کہ جس کو اللہ نے مومن گھرانے میں پیدا کیا عالم گھرانے میں پیدا کیا تمام فیسلیٹیز کے ساتھ پیدا کیا عدالت کا تقاضی ہے کہ اسے سخت امدہان لے گا لہذا مسلمان گھرانوں میں سخت اور نہایت شدید ہوگا جس کے لئے آپ کو عمادہ ہونے کی ضرورت ہے اور یہی عدالت کا تقاضی ہے اور اسی وجہ سے پروردگار آدل ہے اور اس کا تمام نظام آدلانہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ